ایک سیول کورٹ کے اندر میں یہ بیٹھا وہاں اور دیکھیں کورٹ ٹائمکز کے اندر میں بیٹھا وہاں عدالت کے اندر نہ جیسا موجود ہے اپنی سیٹ پہ یہ درمیان والی سیٹ پہ نہ ریڈر موجود ہے نہ سٹینو موجود ہے حالانکہ آپ گڑی کا میں نے کلوز اپ بھی لیا آپ دیکھیں ٹائمکز صرف سوہ تین ہوئے ہیں چار بج تک عدالت کو بیٹھنا چاہیے پر without any reason جیسا وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسیس صاحب کو کہ جناب آپ کے ججیس بہت اچھا کام کر رہے ہیں سیٹوں پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں تو کام کیا خواہ کی کرنا ہے انہوں نے اور لوگوں کی جو ہائے اور بدوائیں لگیں گی وہ اکلا گئے ہیں کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے ان عدالتوں میں آتے ہیں جہاں کام ہی نہیں ہوتا اب یہ ایک دوسری عدالت ہے یہ دوسرا دن ہے ادھر بھی ریڈر اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہے نہ جیسا اب اپنی سیٹ پہ موجود ہیں جیسا اب پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سائل اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں انصاف لینے کے لئے جب وہ ایسی عدالتوں میں آتے ہیں تو ان کو حق انصاف ملنا ہے جب جیسا اب بیٹھیں گے نہیں تنخواہ ضرور لیتے ہیں وہ لیکن سیٹ دیکھیں خالی ہے ریڈر کی بھی سیٹ خالی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ریڈر کی سیٹ ہوتی ہے خالی ہے بیٹھا ہی نہیں ہوا کام اس نے کیا کرنا ہے کیا یہ خدا کیا کے جواب دینی ہے کیا یہ اپنی ریاست کیا کے جواب دینی ہے اسے ججز کیا یہ تنخواہ نہیں رہتے گھڑی پہ آپ وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ساڑھے بارہ ہوئے ہیں اور کوئی چھٹی کا ٹائم نہیں ہے لیکن جیسا اب اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہے پتہ نہیں کن خوش گپیوں میں پیچھے اپنے دروازہ بان کر کے بیٹھے ہیں اور مصروف ہیں السلام علیکم میں ابھی ایک سیبل کوٹ میں اپنی تاریخ کو کتنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس قدر مایوسی ہوتی ہے کہ میں پور ٹائمنگز میں آیا ہوں اپنی ڈیٹ پہ پیش ہونے کے لیے لیکن نہ جائش صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ان کا عملہ بیٹھا ہے ریڈر اور جب کوئی ان سے کوئی پیشننگ کریں کہ جی ریڈر کی طرح ہے یہ جائش صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ سائل کو بنتا ہے وکیل کو بھی کیا بننا ہے اس نے چلا جائنا آفیس میں ٹینشن ضرور ہوتی ہے لیکن آلٹیمیٹلی آپ کا سائل جو ہے نا لیٹی گینٹ اس کے اوپر بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ پیسہ خرچ کر کے آتا ہے عدالت کے اندر وکیل کراتا ہے سٹریسی سیچوئیشن سے گزرتا ہے اس کے باوجود جب اسے کسی قسم کی کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی اور جیسا آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں without any sound reason کبھی میٹنگ کے بہانے سے کبھی چائے پینے کے بہانے سے کبھی ان کے کوئی ریلیٹیوز آگے میں ساری چیزیں یعنی کوٹ ٹیمیز کے اندر ہی ان کو یاد آتی ہیں تو یہ بڑی سٹریسی سیچوئیشن ہے اور وہ ظلم ہے اسی وجہ سے کیسز جلدی ختم نہیں ہوتے ڈیلے ہوئی جاتے ہیں نہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں نہ وہ کسی پوائنٹ تک پہنچ پاتے ہیں اور بندہ خوار ہو ہو کے مر جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے جا کے جو ہے نا میں انصاف لوں گا کیونکہ یہاں کے جو عدالتے ہیں وہ تو آپ کو کوئی انصاف دے نہیں سکتی انتہائی شرم کا مقام ہے اگر ایسی چلتا رہا تو آپ کا ملک تو اور طریقی گڑوں میں گرتا رہے گا اور بہت ہی میوسی والی بات ہے تینکیو بارے مچ